اہل سنت پر لگا رہے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اہل سنت ہے اس میں نہ کبھی فرق پڑا ہے نہ کبھی فرق پڑے گا آج آپ کے سامنے میں اس عقیدے کو لے کر چل رہا ہوں کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قبر کی زندگی ہے وہ عام لوگوں کی زندگی سے بالکل عالی وہ افضل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اس قوت کی بنیاد پر وہ عام لوگوں کی زندگی سے کیا ہے بلکل افضلو عالی شمار کرت کیا جاتا ہے اسی بنیاد پر ہم غوث آزم سے لے کر کے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں ان تمام کے لئے ہم مدد کے لئے بھی ہم ان کو پگارتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو مدد کی قوت عطا فرمائی ہے اور دگر ضروریات میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے انہیں وسیلہ بھی تلاش کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کے وسیلے کی اجازت بھی دی ہے لیکن آج آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ اولیاء اکرام کی جو قبر کی زندگی ہے وہ عام لوگوں کی زندگی سے بلکل وہ عالی وہ افضل ہے کیونکہ یہ بات بلکل دلائل شرعیہ سے واقع ہے کہ شرعی دلائل میں آپ کے سامنے دوں گا کیونکہ دلائل شرعیہ سے ہے کہ عام مومن بندوں کی قبر کی زندگی کافر کے قبر کی زندگی سے افضل و عالی ہے جیسے کہ سور نحل کے آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد پرماتا ہے کہ من عمل صالحا من رکرن او انسا وہو مؤمنون فلن نحیینہو حیاتا تیبتا ولن نجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون مطلب یہ ہے کہ جو شخص نیک عمال کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہوگا تو ہم ان کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے عمال کا نہایت اچھا سیلا دیں گے اب ذرا بتائیے کہ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کی کیا کریں گے ہم ان کو اس دنیا میں پاک یہاں پر تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں ہم اس کو کیا رکھیں گے پاک رکھیں گے اور آخرت میں جو ہے قبر میں جو ہے اس کو بالکل آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے آرام اتنی آرام کی زندگی دیں گے کہ وہ زندگی محسوس کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو کیا ہے اچھے عامال کا سلح دیا جائے گا اب اس آیت کے تعلق سے امام محمد بن یوسف صالحی نے جن کا انتقال نو سو بیالیس ہجری میں ہے انہوں نے ابن حقبان کی کتاب الوسایہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کون ہے کتاب کا نام ہے الوفا لعبن الجوزی جلد چار صفحہ نمبر تیرہ سو تیرسٹھ اس میں ایک حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث حضرت قیس بن قبیسہ سے ہے اور اس کو جو ہے سبل الحدہ و الرشاد کے جلد بارہ صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ پہ بھی ذکر کیا گیا ہے حضرت قیس بن قبیسہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی وفات کے وقت کسی خیر کی وسیعت نہیں کی اسے مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسے کیا ہے مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مردے بات کرتے ہیں فرمایا ہاں مردے بھی بات کرتے ہیں یعنی جن کا انتقال ہو گیا مردے بھی بات کرتے ہیں اور دوسری حدیث جو الوفال ابن الجوزی کی میں نے حوالہ پیش کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے یہ تیسری حدیث شعب الایمان حدیث نمبر 9296 حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے صاحب قبر پہچانتا تھا پھر وہ اسے سلام کرتا ہے تو صاحب قبر سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے اور اگر اسے نہیں پہچانتا تھا تو بھی سلام کا جواب دیتا ہے اور ایک روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 7218 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ لوگوں کی جوتیوں کی آوازوں کو سنتا ہے جب کے لوگ واپس ہوتے ہیں اور احیاء العلوم میں امام غزالی نے ذکر کیا ہے ایک حدیث کو جلد سات صفحہ نمبر 2195 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس سے صاحب قبر کو ضرور انسیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس چلا جائے اب جو میں نے یہ چار احادیثیں ذکر فرمائی ایک قرآن کی آیت اور چار احادیثیں ذکر فرمائی ہے اس احادیث سے یہ بات معلوم ہوا کہ مومن بندے اپنے قبر کی زندگی میں ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات بھی کرتے ارے ملاقات کریں گے تب تو بات چیت کا معاملہ ہوگا نا اور آدیث میں تو یہ ہے کہ مردے بھی کیا ہے بات کرتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ انہیں سلام پیش کرنے والوں کو سلام سنتے بھی ہیں یعنی جو سلام انہیں پیش کرتا ہے اس کا سلام سنتے بھی ہیں انہیں پہچانتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں ان کے سلام کا کیا ہے جواب بھی دیتے ہیں اب کیوں کہ اس پر تمام اقلا اور اصحاب شریعت کا اتفاق ہے کہ روح کو موت نہیں آتی ہے یہ تمام اقلا اور اصحاب شریعت کہتے ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی اور در حقیقت تصرف جو ہے تصرف و علم روح کی صفت ہے یعنی تصرف کرنا ایک دوسرے کے پاس جانا اور آنا اور جاننا اور پہچاننا یہ جسم کی صفت نہیں ہے بلکہ کس کی صفت ہے روح کی صفت ہے جسم کے آزاد دنیا میں صرف واسطے ہوتے ہیں آزاد کے ختم ہو جانے کے بعد بھی روح کا تصرف باقی رہتا ہے ایک مومن کامل کی روحانی قوت کے تعلق سے خود وحابیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ بندہ مراقبہ مراقبہ کا مطلب جو آنکھ بند کر کے اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں اس کو مراقبہ کہتے ہیں بندہ اگر مراقبہ اور ذکر و شغل کے ذریعے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کی روح کے سامنے سے ہجابات ختم ہو جاتے ہیں ہجابات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی روح ارواح انبیاء و اولیاء اور ملائکہ کے ساتھ ملاقات کرتی ہے اور اس سے ہم کلام ہوتی ہے جنت و دوزخ صدرت المنتحہ بیت المامور حتیٰ کے لوحے محفوظ کی سیر کرتی ہے اور وہاں کے واقعات و اجائبات اس پر حسب استعداد منقشف ہوتے ہیں اور مراقبہ و شغل کی بدولت سالک یعنی اس پر چلنے والے سالک کو ایک قسم کی لطافت اور ذات پاک الہی کے ساتھ قرب اور انس موسیر ہو جاتا ہے اور جسم سے بیگانگہی حاصل ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی نورانیت پہنچتی ہے جو کہ شغل نفی میں اعانت اور امداد کرتی ہے اور ہر چند کے روحِ بشری عالمِ قدسی اور سماوات میں اروج کرنے یعنی چڑھنے کے قابل نہیں لیکن ذکرِ الٰہی اس کا کیا ہے بالکل ذکرِ الٰہی میں وہ غرق ہو جایا کرتی ہے پس روح جہاں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی وہاں کیا ہے مراقبہ کی مدد سے وہاں پہنچ جاتی ہے وہاں کیا ہو جاتی ہے پہنچ جاتی ہے اور آگے لکھتا ہے اسماعیل دہلوی حتیٰ کے طالب کے ایک ہجاب سے دوسرے ہجاب کی طرف انتقال کرنے کے لئے سب کیا ہے عادی یہ ہے کہ ان انوار یعنی یہ جو نوریں ہاں ہیں اما ایسے ہر ایک کو اپنی قوت خیالیہ سے اس قدر وسیع کرے کہ تمام دنیا کا احاطہ کر کے قید مقان سے فضائے لا مقا کی طرف تجابوس کرے یہ اسماعیل دہلوی نے سرات مستقیم صفحہ نمبر دوسو دو سے لے کر کے صفحہ نمبر دوسو چودہ پر اس کا ذکر کیا ہے اب ذرا بتائیے اب میں آپ کو سامین اکرام یعنی سننے والے اب آپ نے سن لیا ہوگا کہ آپ نے اسماعیل دہلوی صاحب کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب میں روح کے حوالے سے مطابق ذکر مراقبہ شغل ذات و صفات کے ذریعے مومن جو سالک بندے کی روح کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سے ہجابات کیا ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں زمین و آسمان حتی کے جنت و دوزا صدرت المنتحہ لوہ محفوظ کے بہت سے واقعات روشن ہو جاتے ہیں بلکہ وہ تمام جہاں کا احاطہ کر کے بھی کیا ہے آگے بڑھ جاتا ہے باوجود اس کے وہابی دیوندی تبلیغی جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام اولیاء اللہ سے روحانی طور پر مدد مانگنا شرک و بیدت ہے ارے جب ان کو یہ قوت اللہ نے دی ہے تو مدد کرنے کی قوت بھی اللہ نے دیا ہوگا مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مدد کی قوت ہی نہیں ہے اب مومن بندوں کی روح کی قوت اور ان کے تصرف اور ان کے ایمان و عمل کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتا ہے بعد موت ان کے جسمانی آزا ہاتھ پاؤں آنکھ بغیرہ کی حرکات اور تصرفات دنیاوی لحاظ سے بند ہوتے ہیں لیکن روح نہیں مرتی اور جسم میں در حقیقت روحی حاکم اور متصرف ہوتی ہے اس لیے جسم کی موت کے بعد بھی روح کے تصرفات کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے جلد ساتھ کے صفحہ نمبر دو سو انیس پہ ذکر کیا ہے کہ قابل اعتبار دلائل آیات قرآنیہ اور اخبار اور احادیث اس بات پر شاید ہے کہ موت کا معنی صرف انسان کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے جسم سے روح جدہ ہونے کے بعد بھی روح باقی رہا کرتی ہے اور روح بغیر واسطے کے خود چیزوں کو جان سکتی ہے اسی وجہ سے کبھی روح مختلف قسموں کے غم میں بلا واسطہ اور کبھی خود بے واسطہ کیا ہے متاثر ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے معلوم ہوا کہ روح کے اندر جو اوساف ہے وہ روح جسم سے جدہ ہونے کے بعد بھی اس کے اندر وہی صفتیں باقی ہوتی ہیں اور جب باقی ہوتی ہے تو ان کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اگر اس روح میں قوت دے دیا ہے تو ان کی زندگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عام زندگیوں سے کیا ہے بلکل عالی رکھا ہے جب عام زندگیوں سے عالی رکھا ہے تو اولیاء اکرام کی روح بھی اتنی قوت والی ہے کہ اگر دوسرے لوگ ان کے پاس انتقال کے بعد بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح میں وہ قوت اتا فرمائی ہے کہ ان کے اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت کی بنیاد پر کیا ہے وہ دوسروں کی امداد بھی کرتے ہیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں ایک دوسرے سے منتقل بھی ہوتے ہیں آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں تو جب یہ چلا جب یہ تمام تصرفات ان روح اولیاء کو مل سکتی ہے تو اسی بنے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے جو قبروں کی زندگی ہے وہ عام مومن کی زندگی سے بالکل آلہ وہ افضل ہے اور یہی اہل سنت کا نظریہ ہے وحابی کو چاہیے کہ اپنے نظریات کو بدلیں اور قرآن اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اولیاء کا حب احادیث پر عمل جب یہ انسان یہ کر لیتا ہے تب اللہ تعالیٰ انہیں عزت بھی عطا فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی انہیں عزت عطا فرماتا السلام